بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم اسلام علین اکرام امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب ایلیس سے ہوں گے مطرم اسلام علین اکرام ہمارے ایک بھائی محمد فیل نے ہمیں بحثش کیا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں بہت ہی زیادہ دست ہوں اللہ تعالی نے مجھے بیماری بھی دی ہے دشانیاں بھی دی ہیں تکلیفیں بھی دی ہیں مصیبیں بھی دی ہیں آپ تمام بہنبائی میرے لئے دعا کریں ایک تو میں بیمار ہوں دوسرا میں روزگار کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوں روزگار نہیں ہے بیماری کے لئے علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں تیسرے نمبر پر میں نے قرضہ لیا ہے اب قرضہ دینے کے پیسے نہیں ہیں جنہوں نے قرضہ لینا ہے وہ آئے روز میرے گھر پر آ جاتا اب تنگ دستی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے گھر میں بہت ہی زیادہ پینشن ہے چوبیس گھنٹے گھر میں لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے بچے ابھی میرے چھوٹے ہیں جو کمانے کے ابھی قابل نہیں ہیں میری گھر والی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن وغیرہ دھوکر کچھ گزارہ کرتی ہے آپ تمام بہن بھائی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دیں میری پریشانی خلیف مسئیبت جو بھی ہے وہ دور کر کے مجھے رزق فرمائے فرمائے تو مطرم اسامرین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جمعہ رات کے دن کا ایک خاص حمل بتانے لگاؤں یہ ہمارے بھائی جنہوں نے ہمیں میسج کیا ہے حمد فیل نے وہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بہن بھائی جو بھی پریشان حال ہیں کسی بھی وجہ سے تندست ہیں بیماری ہے یا قرض چڑ گیا ہے یا رزق کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے گھرے لو لڑائی جگڑا کی جیسے پریشان ہیں تو اس عمل کو کریں جمعہ رات کے جن کا یہ خاص عمل ہے ویسے تو آپ یہ ہر روز عمل کر سکتے ہیں مگر خاص اور جمعہ رات کے جن آپ نے عمل کو لازمی کرنا ہے ویسے تو آپ چاہیں تو روزانہ کسی بھی وجہ کسی بھی تسبیح کو کر سکتے ہیں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو تسبیح بتانے لگا ہوں یہ افضل ذکر اور دعا ہے اس افضل ذکر اور دعا کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ ازدرجل کو بھول ہوتی ہے مطرم سامعین اکرام سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے شفاعت نصیب لوگ کون سے ہوں گے ارز کی انہوں نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میرا گمان یہ تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملہ میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں سبحان اللہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت شفانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ رہے گا سبحان اللہ یہ صحیح باری کی حریص تبارک اور افضل ذکر اور دعا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ پرار قلب سینہ صاحب معدر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صدق اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے افضل ذکر لا الہ ان queremos اور سب سے افضل دواج ہے وہ الحمدللہ ہے بلحان اللہ محطن سمعین اک favors جمعہ رات کے دل پاس اور پر ہم نے زیادہ سے زیادہ لا الہ ان اللہ لا الہ ان اللہ لا الہ ان اللہ اس کا حس اس کے ساتھ ال حمد اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پیٹھتے کام کرتے ہوئے وضو بے وضو ہم نے وہ پڑھتے رہنا ہے اور اس کے بعد آخر میں ہم نے ہم نے لیے اپنی پریشانی کے لیے اپنی حاجت کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی پریشانی ہیں جو بھی ہیں وہ سب دور فرماتے ہیں آمین